موسیقی اہل بیت کا ڈب چھوڑ دیا خائن ہم نے دین پر رکھا ہے ملاد کی محفل کھالو لندر کھالو ناتی پھالو لندر کھالو اے دین انہا نہیں یہ تو نبی سے محبت ہے ملاد تو سورت سے محبت کا نام ہے سورت والا آیا یہ تو سورت سے محبت ہے جب سیرت پر عمل کرو گے گلتاں جارے بننی سورت سے محبت ہو سارے کرتے ہیں حال میں کر رہا ہے محبت کرو مگر سیرت پر عمل نہیں کرو جہاں جس دھرتی پر استاد قادم ہوتا ہے اللہ ہوا ہے وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا رضول ہوتا ہے اور یہ وہ لوگ ہیں کنات پسند تیر لوگ جنہوں نے سارے ہندی قرآن پڑھا آگے پڑھایا تمہارے محتاج نے ایک بات یاد رکھ لیا ورنہ کے محتاج نے اور ان کے سات ہزار میں اتنی برکت ہے ہمارے کروڑ میں ملی ہیں تم کروڑوں کماتے ہو ہماری دماریاں ایکسیڈنٹ گھر میں بیوی دمار بچے دمار کوئی مر رہا ہے الحمدللہ فقیت چٹائی پر سوتا ہے کھانا بھی ساب سے اچھا اللہ دیتا ہے عزت کی ساب سے زیادہ اونڈ کی ہے وہ اس نمبر پر بیٹھتا ہے وقت کا فیرون وقت کا یزید وہ اس کے قدموں پر بیٹھتا ہے نمبر رسول کی شان ہے جس کے سینے میں قرآن ہو فرشنے جوائیں کرتے ہیں قدموں میں اس پادر بیٹھتے ہیں فرشنے پر بچھاتے ہیں جو قرآن پڑھنے کے لئے گھر سے نکلتا ہے فرشنے اپنے بچوں کو اپنی آنے والی نسلوں کو بچانا ہے انہیں قرآن کا خادم بنانا ہے اور وہ قرآن کے خادم تب بنے دیں آج اگر تو امام کی عزت نہیں کرتا کال تیرہ بچا اگر قرآن پڑھ جائے کہتا ہے میرے بچے کی عزت نہیں ہے جب دھونے نہیں کی تیرے کی بھی نہیں ہوگی سابق قرآن کی بولی ہوئی عزت نہیں اگر ہم نے ابھی بھی وقت ہے چار بچے ہیں پڑھا دیا عالم بن گیا کوئی مالی صرف دھیان نہیں ہم لگڑا جبلا کانا آجنا کہتا ہے ہم در سے چھٹا ہو جو خوبصورت ہو کہاں دے نوں ڈاکٹر ہونا وہ ڈاکٹر بن گیا وقیر بھی بن گیا انجینئر بھی بن گیا جب تو مرا نہ وہ چار ہاتھ بانتے کھڑے تھے جنادہ کسی کو بنی آتا نمازیں جنادہ ہی نہیں آتی وہ مولوی صاحب مولوی دی دوسری کو جھکر بڑھ دی رہا ساندھے ساڑے پیوں نے آپ کچھ ہی بنایا ہے میں نے کہاں اچھا کرتا کسی ایک کو حافظ قرآن بنا دیتا تیری میت اٹھتی سورہ یاسی پڑھتا تیری بخشت کا سماہ کر دیتا کن چطروں میں پڑھ گئی دنیا ہم نے یقین کریں دین سے مو مول دی رہا ہے نادہ توڑ دی رہا ہے آقا علیہ السلام کی غلامی کا بیٹا ہم نے گھروں سے اتار دیا ہے ہمارے گھر ویران ہے کیوں وہاں قرآن پڑھا نہیں جارہا نماز پڑھی نہیں جاری عدم کی بات نہیں ہو رہی رات کو دیر تک ہم جاتے ہیں سبو دیر سے ہوتے ہیں پھر کہتے ہیں مولوی جی تبید کر دے وہ زیادہ بچے ہے تھوڑی کل گرے میں نے کہا دیکھو تعویزوں سے کام نہیں بننا جیسا دیکھنا چاہتا ہے خود بن جاؤ جیسا اپنے بچوں کو دیکھنا چاہتے ہو خود ویسے بن جاؤ میرے مصطفیٰ کو نبی کی بیٹی نے دیکھا کہ میرا والد ساری ساری رات مسلح پر قیام کرتا ہے میرے نبی کے پاؤں میں ورم آتا ہے تحجب گزاریاں ہیں نمازیں ہیں قیام ہے رکوع ہے جب بیٹی نے اپنے باپ کو دیکھا وہی نے بیٹی پر جڑا اب بیٹی ساری رات سجدے مسلح رکھتی ہے ایک سجدے پر رات ختم ہو جاتی ہے وہ روپ کرتے ہیں مولا تیری رات اتنے چھوٹی ہے فاطمہ نے ایک سجدہ بھی دار دوبار تیری رات کیسا تم ہو گئی ہے جو باپ کو رنگ بیٹی پر چڑھا وہی رنگ بیٹی نے آگے اپنے بیٹوں پر چڑھا دیا وہ بیٹی نے دیکھو جو رنگ دھر سے جڑتا ہے مدرسوں میں سکولوں میں کوئی رنگ نہیں بھول جاؤ جنیہ داریاں ہیں یہ جو سکول ہے نا یہ تو بزنس گلاس بنی ہوئی ہے تم سے پیسے بٹھوڑنے ہیں اور ایک کاغذ کا ٹکڑا دینا سولہ سالوں کے بعد اور بندے کو انسان سے ہیوان بنا دینا ہے وہ تربیت جو گل میں آپ نے فد کرنی ہے وہی تربیت ہے میری بات یاد رکھ لیں آپ کو گوپی کرتا آپ کا بچہ آپ نے باپ کو دیکھتا ہے جو باپ کو تاش کرنے جھوٹ بولے سارا دن ہٹوں میں بیچا رہے کبھی نواز نہ پڑی ہو کبھی قرآن نہ پڑی ہو جو باپ خود نرچے پورے میں ڈال رہا ہو دودھ میں کینکل ڈال رہا ہو دونمور دوانیاں بیچ رہا ہو وہ کیسے توقع کر سکتا ہے میرا بچہ کال دین کا خدمت کار بنے گا جو بات بے گنتا جیسی کو کو ویسے بچے اگر ماں پرتے اتار کے مزاروں میں پرتی رہے جس بچی نے اپنی ماں کو قرآن پڑھتے نہ دیکھا ہو کبھی اپنی ماں کو عدب کرتے نہ دیکھا ہو جو ماں اپنی ساس کا عدب نہ کرے جو ماں اپنی شہد کا عدب نہ کرے بی بی کہاں کرے گی وہ ہی آگے جاتا ہے نبی کی بیٹی نے اپنے بچوں پر ایسا رنگ چڑھایا لوریاں دی ہیں تو لگ میں قرآن ہے جھولا جھولاتی ہیں لگ میں قرآن ہے دودھ پلاتی ہیں لگ میں قرآن ہے پانی پھل کراتی ہیں لگ پھر قرآن ہے درم چکی چلتی ہے لگ پھر قرآن آٹا کھولتی ہے لگ پھر قرآن جب ماں نے لوریاں قرآن کی دیووں کی وعدے لرشیدن ہو چکی ہوں گے ماں لوزوں میں قرآن سنانا تیرا کام ہے دودھ پلا کے قرآن سنانا تیرا کام ہے کربلا میں نیزے پہ چل کے قرآن سنانا ہو سیکھ لگ پھر قرآن تیرا کام ہے لگ پھر قرآن لگ پھر قرآن یہ وہ باتیں ہیں تو آپ کو بتائے گا کوئی نہیں مولید دسیرہ تجھے مجیدوں پڑھ جانا ہے ایسے بے ایمان لوگ ہیں میں بھیکپان میں ہوتا ہوں میں شراب دیگار کرنا تو بھی آج لامہ صاحب نے سانڈھا رکھ لیا ہے پھر 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 جہاں دیکھیں نمک انہیں چکتا ہے جہاں زخم ہوتا ہے جس کے اندر ہوتی نا برائی انہوں چک دیئے دائیں انہوں بڑی چک دیئے تجھے اندر برائی دیتا جہا پھر میں نے اندر آئی کوئی نہیں لونوں تھے چاہتا ہے جتے اندر زخم ہو گئے بات سمجھے ہم سب لوگ اپنے اپنے گھرے بات میں جان کے یقین کرے ہر بندہ اپنے جگہ مجرم ہوگا میرے مصطفاء آجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا رنگ نہیں رہا اگر چاہتے ہیں نسلیں بچ جائیں اپنے آپ کو بدلو تحییہ کو جو میرے بچے نوجوان جیدی اشاہ دیا ہو رہی ہیں پہلے دن سے اپنے آپ کو بدلیں آپ نے یہ تو عمر گزر گئی اب اپنے بچوں کو نہیں بدل جائیں اپنے بچوں کو پیار دیں کبھی ان کے بات بیٹھیں کبھی ان کے سنیں استاد کوئی نہیں سناتے سکولوں میں کچھ نہیں ہے یہ سچی بات ہے میں نے پورا سسٹم دیکھا ہے ہمارا ایسا سسٹم ہے انسان داخلوں کا گھدہ بن کے نکھ جاتا ہے یہ ہمارا ایڈوکیشن سسٹم ہے ایک ڈگری کے لیے وہ بھی کسی کام کی نہیں جو پڑھایا جا رہا ہے کچھ بھی نہیں پڑھانا وہ ہے جو آپ نے خود گھر میں آپ کا رنگ آپ کے بچے پہ چڑھ جائے بڑا انسان بڑھ جائے بس ہمرا پیغام میں نے پہلے رکھ لیا پیغام میں نے پہلے دے دی آپ بھی آپ بات پہ کرنے جا رہا ہوں حضور تاجدارے کائناس صلی اللہ علیہ وسلم کو آنا ہم جیسا بولو جانا بھی ہم جیسا ایک تو یہ کہ آپ کا لسلہ